بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو لیکچر نمبر فور آج کا لیکچر کافی چھوٹا اور بہت ایزی ہے سفیریکل میررز کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا آج ہم ڈسکس کریں گے what is سفیریکل میرر فارمولا تو ایک فارمولا ہے جو کہ فوکل لیندھ کو اور اوبجیک ڈسٹنس کو اور امیڈ دسٹنس کو ریلیٹ کرتا ہے this is called a میرر فارمولا it is a relationship between object distance image distance from the mirror and focal length of the mirror اچھا اس کو سمجھنے کے لیے ہم جرہا ایک فگر دیکھتے ہیں ویسے ہی ہمارے پاس plane mirror ہے اس کی focal length کے بھی ہم بات نہیں کرتے اس کے سامنے ایک candle پڑی ہوئی ہے تو اس candle سے لے کے mirror تک کا جو distance ہے وہ ہوتا object distance اس کو denote کرتے ہیں پی سے اور یہ اس کا image پیشے بن رہا جیسے ہم نے بات کی تھی convex mirror case میں image پیشے بنتا ہے بالکل اس طرح plane mirror کے اس میں بھی image پیشے بنتا ہے تو یہ image سے لے کے pole تک کا distance ہوتا ہے image distance تو focal length کیا ہوتی ہے inverse of focal length is equal to sum of inverse of object distance and image distance so 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q یہ کیونکہ 1 over f ہے تو آپ نے اس کو inverse نکالنا ہوتا ہے یعنی کہ آپ اس کو پھر دونوں sides کو الٹا دیتے ہیں تاکہ آپ کے بعد focal length آ سکے اس formula کو use کرتے ہوئے آپ object distance image distance اور focal length بھی نکال سکتے ہیں مزید ہم اس کی ڈیٹیل تب پڑھیں گے جب ہم numericals کریں گے تو next ہمارے پاس ہے کہ یہ formula کے ان کے mirror اور convex mirror دونوں میں applicable ہے اور sign convention کا تھوڑا سا issue ہوتا ہے اچھا sign conventions کا سوال بھی board میں short question میں آ سکتے ہیں اگر object mirror کے front میں پڑا ہو تو وہ real object ہوتا ہے اور اس کے لیے object distance positive ہوتا ہے اگر object mirror کے پیچھے ہو تو وہ virtual object ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم object distance negative لےتے ہیں اگر image mirror کے behind نہ بنے بلکہ front پہ بنے تو وہ real image ہوتا ہے اور اس کے لئے object distance positive ہوتا ہے اگر image mirror کے behind بنے تو اس کے لئے جو image distance ہوتا ہے وہ negative ہوتا ہے اور وہ virtual image ہوتا ہے بلکل اس طرح میں آپ کو ایک بات یہاں بتانا چاہوں گا کہ focal length کا تعلق بہت سارے بچے اسے غلط جوڑتے ہیں image کے ساتھ نہیں ہے focal length کا تعلق ہے mirror کے ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے lecture میں بتایا concave mirror کی focal length ہمیشہ positive ہوگی اور convex mirror کی focal length ہمیشہ negative ہوگی میں آپ کو ایک بات دوبارہ بتا دوں concave mirror real اور virtual image دونوں بناتا ہے تو real image کی case میں بھی اس کی focal length positive ہے virtual image کی case میں بھی اس کی focal length positive ہے تو اگر وہ virtual image بنا رہا ہوگا تو focal length پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن image distance negative ہوگا focal length کبھی بھی negative نہیں ہوگی لیکن convex mirror کی focal length ہمیشہ negative ہوتی ہے آج کا last topic بہت آسان topic ہے it is about plane mirror plane mirror وہ جس میں آپ اپنی مطلب شکل دیکھتے ہیں یا لڑکیاں میکپ بغیرہ کرتے ہیں اس کے سامنے کھڑی ہوکے اس کے پیشے paint ہوا ہوتا ہے اگر آپ سے کبھی دیکھا ہو red light oxide کا اور اس میں silver بھی ملائی جاتی ہے اس کے shine کو بڑھانے کے لیے تو it forms real erected and laterally inverted image اس بات کا کیا مطلب ہے real تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ real image کیا ہوتا ہے real image inverted ہے یہ erected ہے inverted نہیں ہے sorry یہ virtual image بناتا ہے not real image this image is virtual erected and laterally inverted laterally inverted کا مطلب ہے کہ left hand side right hand side بن جاتی ہے اور right hand side left hand side بن جاتی ہے اسے correction کر لیجے گا یہ virtual image بناتا ہے because mirror کے behind بنتا ہے تو plane mirror کے بارے میں ایکسر examiner paper پوچھ لیتا ہے کہ وہ کس طرح کا image بناتا ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا ہے کیونکہ object distance image distance کے equal ہوتا ہے اسی لئے object کی جو height ہوتی ہے وہ image height کے equal ہوتی ہے ایک بات اور یاد رکھی کہ آپ جتنا convex plane mirror سے دور جاتے جائیں گے اترا آپ کا image بھی short ہوتا جائے گا thank you very much for watching this lecture please do not forget to like and share this video and subscribe my channel and subscribe my channel